کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے بنیادی اصول کیا ہیں میاں بیوی مل کر ساتھ کس طریقے سے اپنی زندگی کو خوشکوار بنا سکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے وہ ڈسپلنس کیا ہیں ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر طاہرہ رباب آج شو میں موجود ہیں ڈاکس آر بار تھانکیو سو مچ فور بینگ ویڈ آس سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ ایک عورت اور مرد وہ جتنے مرضی اچھے دوست ہوں خواہ لف میریج ہو یا لف میریج نہ بھی ہو جب وہ شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں نا تو چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو پرابلمز آتے ہیں عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے چھے مہینے سال خاموشی کے ساتھ گزارے تو چیزیں بہتر ہوں گی اکثر کا چیزیں بہتر نہیں ہوتی سو ابتدائی طور پر ایک عورت اور مرد کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اس سمجھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے شادی کے بعد بسکلی سمجھنے کے لیے تو ساری زندگی بھی جو ہے وہ نا کاف ہی ہوتی ہے بکوز ایری مومنٹ is a different moment of life یعنی مطلب آپ کو نہیں پتا کسی ایک situation میں کوئی بندہ بہت ویرد بھی کر سکتا ہے تو آپ پوری زندگی بھی ایک انسان کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہی اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو سکتا ہے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے that is just keep yourself open اور آپ آنے والے سارے جو آپ کے واقعات اور زندگی کی ہوتایا ہیں situations ہوتے ہیں ان کو deal کرنے کے لیے آپ اپنے پاس سب سے پہلے readiness لے کے آتے ہیں کہ میں رہی ہوں whatever coming to my life میں اُسے deal کروں گا یا کروں گی effectively then جب آپ initial days of your marriage دیکھیں ہیں تو اس میں actually تو وہ بڑے rosy days ہوتے ہیں اور ان روزی ڈیز میں جو ہے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویڈنگ نائٹ بہت اچھی ہوگی جس میں پتہ نہیں آپ کا وہ ایک بولیوڈ موویز میں جو ہمیں چیزیں دکھائی جاتی ہیں یا ہم سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور شادی کے رائٹ آفٹر جو ہے لوگوں کو ریالٹی اور فینٹسی کا ایک جو چیک ملتا ہے وہ بڑا ڈیفرن ہوتا ہے اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ now you are in a different role آپ ایک بیوی ہیں اور آپ ایک شوہر ہیں that does not mean کہ آپ کی محبت مر گئی ہے یا آپ کا جو ہے وہ جو ایک دوسری کے ساتھ affection تھی جو connection تھا وہ مر گیا ہے but کیونکہ میہ بیوی جب میہ بیوی بن جاتے ہیں they are so occupied with this کہ انہوں نے گھر منیج کرنا ہے office منیج کرنا ہے بچے منیج کرنا ہے family منیج کرنا ہے and they forget themselves وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں so میہ بیوی کے لئے جو میں overall advice ہمیشہ اپنے clients کو بھی کرتی ہوں اور اپنی ویڈیوز میں بھی کہتی ہوں کہ ایک چیز جو آپ کو ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی priority بنائیے husband اور wife وہ ایک دوسرے کی priority ہونے چاہیے چاہے ان کے بچے بھی ہوں چاہے ان کی family بھی ہو کچھ بھی ہو آپ دونوں ایک دوسرے کی priority ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو بھی زیادہ بہتر brought up کر سکتے آپ اپنی family کو بھی زیادہ بہتر manage کر سکتے ہیں مگر اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی priority ہی نہ ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے ایک دوسرے کو نگلیکٹ کرنا ہے جب آپ نے ایک دوسرے کو نگلیکٹ کریں گے آپ time نہیں دیں گے بیٹھیں گے نہیں time نکالیں گے نہیں ایک دوسرے کے لیے اکثر جو females اور males آتے ہیں میرے پاس شادی کے بعد میرے پاس بچے ہو جاتے ہیں time ہے yes that's understandable کہ time نہیں ہوتا آپ کی responsibilities بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں مگر یہ husband وائف کا آپس میں connect کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے i am not saying کہ آپ 24 hours پہلے کی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ connect رہے ہیں مگر ایک دوسرے کو messages exchange کیے جا سکتے ہیں اگر آپ گھنٹو ٹک ٹک دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے بات کر سکتے ہیں فرین سے بات کی جا سکتے ہیں تو شوہر اور بی بی سے بات کیوں نہیں کی جا سکتی it's a matter of priority اگر آپ کا شوہر اور آپ کی بی بی آپ کی priority نہیں ہے then یہ relationship ہمیشہ خراب ہوتا ہے and which we are facing these days now لوگ شادی کر لیتے ہیں مگر شادی کے اس relationship کی responsibility کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر اور اس میں آپ نے یہ ذمہ داری لینی ہے کہ جو دوسرا انسان آپ کی زندگی کا حصہ بن رہا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس کی چھوٹی چھوٹی اس کا موڈ بھی اچھا نہیں رہے گا اور وہ چیزوں کو اچھا نہیں کر پائے گا usually ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ بہت common ایک چیز observation جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر کا محول بہت اچھا رہے تو اس کے لیے آدمی کا موڈ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور آدمی کا موڈ اچھا ہوگا تو وہ اپنی wife کے ساتھ اپنے اچھا موڈ آپ کا موڈک رکھتے ہیں رہے تو وہ آپ کا موڈک رکھتے ہیں فیکسا ہے جسے بے وہ ترقیقی کرتے ہیں ہے اب اس وقت رہے تو ایک درسٹک چینج جاتا ہے کہ ان کو پہچانا نہیں جاتا آپ دیکھتے ہیں بچے ہیں دپریشن میں چلی جاتی ہیں بڑے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں پر وہ ایک شاڑی تعلق میں بندی ہیں وہ آپ کے گھر آئیں ہیں آپ کی زمہداری ان کو وہاں ایڈجسٹ کروانا ہے ان ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس نئے گھر میں سسرال کی تو ہوتی ہی ہے ذمہ داری لیکن ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہزبنڈ کا رول ہوتا ہے کہ اپنی وائف کو کس طرح سے ایڈجسٹ کروا رہا ہے اپنے گھر میں کس طرح سے اس کو پرورٹائز کر رہا ہے یوجلی ہمارا جو کلچر ہے نا انفورٹنٹلی میں اس کے اب بہت زیادہ خلاف اس لئے نہ ہم اسلامی ہیں نہ ہم انگلیش ہیں ہم پتا نہیں کیا ہم بہت ساری چیزیں ہندووں سے ہم پریکٹس کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم اسلام سے پریکٹس کرتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے اپنی خود کریٹ کی ہوئی جو ہے وہ ہیں ہمارا کلچر جو ہے that culture does not allow male اور female husband wife کو خاص طور پر کہ وہ اپنے relationship کو چیریش کر سکے کیوں؟ کیونکہ ہمارا family system with due apology joint family system بہت اچھا system ہوتا ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ واقعی اسلامی رسم اور عواج کو اور اسلامی طور طریقوں کو اپناتے ہیں تو joint family system کا کوئی concept اسلام میں نہیں ہے مگر ہمارے یہاں پر کیونکہ ہم ہندووں سے یہاں پر shift ہوئے ہوئے ہیں ہندووں سے ہمارا background جو پیچھے سے اس طرح سے وہاں پر larger family system تھا اور ابھی تک ہم اس کو follow کیے ہوئے ہیں I'm not saying کہ آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیجئے ماں باپ آپ کی priority ہوتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے تو پھر آپ خود رکھیں نا exactly خود بھی رکھیں اور آپ کی بیوی بھی اگر رکھ رہے ہیں تو that's not bad actually لیکن آپ اس کو جب اس کی ذمہ داری بنا دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میری خوشی میری ماں کی خوشی سے مشروع ہے یہ ہوتا ہے میں clinic کے اوپر یہ اتنا ابھی کل کی یہ ایک بات ہے تو ایک female نے مجھے فان کیا کہ میری شادی اچھی ہے بہت اچھی ہے میری تین بچے جو ہیں اور سب چیزیں بہت اچھی ہیں مجھے اپنے ہزبن سے ایک سچ کوئی complaint نہیں ہے کیونکہ میں نے مجھے یاد میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوتی جس میں میں نے منجن کیا تھا کہ دونٹ لٹ یور ہزبن سلیپ الون اپنے ہزبن کو اکیلا مات سونے دیں کیونکہ جب آپ اس کو اکیلا سونے دیں گے تو اس کو آپ کی عادت نہیں رہے گی وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پائے گا چاہے اچھا برا بیڈ روم ہے ہی شوڑ بھی ویڈیو لیکن شیو سینگ دا سینگ کہ میرے ہزبن جب سے میرے بچے ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ بڑا کومن چیز ہے بچے ہو جاتے ہیں ہزبن کا روح ملاغ ہو جاتا ہے اگر ایک بیوی جو ہے پوری چیزوں میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہزبن ہنڈ پر چند نہیں تو کچھ نہ کچھ چیزوں کو شیئر کر سکتا ہے سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ کے ازدواجی تعلقات کو استوار نہ کرنے دینے کے اوپر آپ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہیں مگر آپ کا جو اپنا ایک سیٹ اپ ہے میہ بیوی کا وہ تھوڑا سا الگ ضرور ہونا چاہیے میبی وہ پورشنز میں ہو میبی وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہو تاکہ آپ دیکھیں شادی کے جو انیشل ڈیز ہوتے ہیں وہ بڑے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں جن لوگوں کیونکہ اس کے بعد بچے آ جانے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی دوسری ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں شادی کے شروع کے دنوں میں آپ کا جو بانڈ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے ہزبن کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بن جاتا ہے وہ پھر لیٹر آن بھی چلتا رہتا ہے مگر آپ دیکھو کہ شادی کے شروع میں ہی جو ہے میاں بیوی کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بزارے ہیں کیونکہ ہر بندے میں ایک مونیٹر ان کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کہاں کھا بھائی لیٹ دیم انجوائے دیر لائف آپ نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ان کو اس رشتے میں بھیجائے شادی ہونے کے بعد ایک خوابن کی کیا رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک رشتہ جو ہے جو اس نے بنایا ہے اس کو اچھے طریقے سے آ کے لے کر چل سکے اور اب تلیے نہیں throughout the life for the rest of the life اور ایک عورت پر کتنی رسپونسیبیلیٹی آتی ہے اور اس کو کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے بیہیف کرنا سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس رلیشنشپ شو بھی اور ہم نے ایک دوسرے کی بات سنننی ہے ہم نے ایک دوسرے کی بات سنننی ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے وہ میں ایک بک پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ایوری ڈے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی ریزن ڈھوننا پڑے گا آپ کے جتنے مرضی اختلافات تو آپ بے چک مشرک مغرب میں اپنے اختلافات میں ہوں لیکن آپ نے ایک میوچل پوائنٹ آپی پوائیل تیجاگ رہناپ سنن certain ایک دوسرے کے ساتھ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہس زہین کو اپنی بیوی کو بیوی کو اگنا اگنا روز جس طریف کی ص秒 پڑتے ہوں دو تین چیزیں آپ کو ایڈمائر ما def episodes آپ مبائل میں لگ جاتے ہو اور آپ کی بیوی کا وہ ہی ایک سرکل ہے اس نے گھر دیکھنا ہے بچے دیکھنا اور اگر وہ جاپ کرتی ہے اس نے وہ جاپ کرنی ہے وہ اپنی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ ہوگا ہے تو ہزبنٹ جو ہے ان ایکچوال اس کو اپنی بیوی کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے گھر کو جو ہے وہ جنت بنائے اس کو بہت بہتر بنائے تو پھر آپ کو بھی ویسا بہیویر کرنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بیوی سب کچھ کر رہی ہے اور میں ایک سائیٹ پر بیٹھ کے باس انجوائے کر رہا ہوں no not at all یہ آپ دونوں کی ذمہ داری اور آپ دونوں نے اس میں پارٹی سپیٹ کرنا ہے so most importantly عورتوں کو جو اکشہ شکایت ہوتی ہے آدمیوں سے وہ time نہ دینے کی ہوتی ہے emotionally connect نہ کرنے کی ہوتی ہے اور دوسرا جو ان کو تعریف وغیرہ کرنے کی نہ ہوتی اب ہوتا کہہ کہ عورتیں جو بول کے اپنا ایکسپریشن دینا چاہ رہی ہوتی ہے اپنے ہزبینڈ کو بتانا چاہ رہی ہوتی ہے ہزبینڈ کو اسٹیج کے اوپر very importantly یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو سننے لیکن کیونکہ وہ naturally problem solvers ہیں وہ supporters ہیں وہ protective ہیں ان کے اندر یہ چیز خدا نے رکھی ہوئی ہے تو وہ فورا اپنی wife کو جو ہے وہ ایک ایسا جس کو آپ کہتے ہیں کہ فورا اس کو کہیں گے کہ اچھا یہ کر لو ایسے ہو جائے گا یہ solution دینے کی طرف جاتے ہیں کہ پریشان نہ ہو اس کی پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں بہت عورت کو جو اس وقت چاہیے ہوتا ہے کہ اگر میں سٹریس ہوں میں پریشان ہوں میں پریشان ہوں میں just need i just need your hug i just need your cuddle i just need کہ تم مجھے ہاتھ پکڑ لو اور مجھے صرف تسلی دے دو ہاں یہ واقعی بڑا مشکل ہے تو یہ جو ہم ایک دوسرے کی needs کو identify نہیں کرتے کہ اس ٹائم پر مجھے اپنے شہر کو کیسے کیٹر کرنا ہے اور اس ٹائم پر مجھے اپنی بیوی کو کیسے کیٹر کرنا ہے وہ ایک چلی ہمیں ایک دوسرے سے disconnect کرنا شروع کر دیتا ہے because آپ سمجھتے یہ ہیں کہ آپ کی needs نہیں پوری ہو رہی recently i was talking to somebody تو ہم لوگوں نے discussion ہو رہی تھی تو he asked me کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہیں تو let me tell you its very easy کہ آپ محبت کا اظہار کیسے ہیں آپ دیکھیں جتنے بھی couples ہیں اور even love marriages جو ہوتی ہیں وہ کیوں یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں محبت یہ بدل گیا ہے یا ہمیں محبت نہیں دی گئی محبت ہوتی ہے relationship میں محبت کے بغیر آپ جی نہیں سکتے مگر وہ feel کیوں نہیں ہوتی basically کیونکہ آپ اگلے انسان کو اپنے طریقے سے محبت کر رہے ہوتے ہیں مثلا جیسے میں نے یہ چھوٹی سی بات کی کہ بیوی کو چاہیے کہ میں مشکل میں مجھے آپ حق کر لیں مگر husband کیونکہ ایک problem solver ہے تو وہ فوراں اس کی problem کرنے کے اوپر جائے گے کیونکہ وہ اس کو pain سے نکالنا چاہتا ہے اسی طرح سے بیوی husband جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو uninterruptedly سن لیا جائے اور اس کے پر trust کیا جائے کہ that he can manage everything مگر عورت کیا کرے گی کہ فوراں اس کو جا کے cuddle کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ کیونکہ اگلے بندے کو اس کے طریقے سے محبت چاہیے ہوتی ہے جب آپ اس کو اس کے طریقے سے محبت دیتے ہیں تو then they feel that yes they are loved they are cared اور ان کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ اپنے relationship سے expect کرتے ہیں ابھی ہم جان کیسے سکتے ہیں کہ ہمارے partner کو ہم اپنی محبت کیسے show کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا partner آپ کو کیسے ڈیل کر رہا ہے وہ جیسے آپ کو ڈیل کر رہا ہے آپ کے اچھے بُرے ٹائم کے اندر he or she wants کہ آپ اس کو اس طرح سے ڈیل کریں کیونکہ وہ اپنے طریقے سے آپ کو محبت دے رہا ہے جب آپ اس کو اس کے طریقے سے محبت دیں گے اپنا expression share کریں گے لیکن دیکھیں کہ آپ نے بہت اچھا طریقہ بتایا ہے کہ آپ کیسے کسی کو محبت دیں جیسے وہ آپ کو محبت دے رہا ہے لیکن بعض اوقات کچھ میں نے ایسے relationships اپنے surroundings میں دیکھیں ہیں جہاں پر husband بہت زیادہ over protective ہے بھیماری کوئی آگئی ہے اس میں بڑی care show کر رہا ہے لیکن جب اس کو خود کوئی problem آتی ہے تو وہ اپنی problem share نہیں کرتا بلکہ اپنے اس partner کو دور کرتا ہے اور اس کو اپنا alone time چاہیے ہوتا وہ اپنی کوئی sharing کر ہی نہیں رہا ہوتا اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کیا and this is very common in men اور اس point کے اوپر جیسے آپ کو deal کر رہا ہے آپ اس طرح سے اس کو deal کر سکتے ہیں اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ چھپ کر رہا ہے اس وقت اس کو اپنا time چاہیے when he reconstruct himself تو آپ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہوتا ہے but telling جیسے میں نے کہا اس کو support چاہیے آپ کی آپ اس کو کیا کریں گے ہوا کیا ہے بتائیں تو اچھا مجھ سے شیئر تو کریں مجھے بتائیں تو شاید میں آپ کی لئے کچھ کر سکوں اچھا مجھ سے شیئر تو ہم اس کے لئے کچھ اور اگلے بندے کو یہ چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لئے please leave me alone i really want to reconstruct myself اور پھر then i'll get back to you اس وقت آپ کو اس کو وہاں چھوڑ ہے but آپ نے کہنا کیا ہوتا ہے i'm always here for you whenever you feel like talking to me you can talk بس آپ اس کو کھینچا تانی میں بتاؤ تو اور یہ ہم عورتیں کرتی ہیں کیونکہ عورتوں کے اندر patience for problems or pains کام ہوتا ہے وہ چاہتی ہیں فٹا فٹ ساری چیزیں جو ہو جانے چاہیے میں فٹا فٹا چل جانے چاہیے سارا کچھ ایک عورت کو رشتے میں آکے شادی کے بندھن میں بندنے کے بعد یا چلیں ویسی کسی بھی commitment میں آنے کے بعد کتنا پیشنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے سبر کا کتنا مظاہرہ کرنا چاہیے سبر کا بہت زیادہ مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تعلقات جو ہیں وہ سبر کے بغیر نہیں بنتے اور سبر normally جو ہے وہ عورتوں میں تھوڑا سا کام اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پین میں دیکھنا نہیں چاہتی ہیں آپ کو وہ چاہتی ہیں بس فٹا فٹ کسی طرح سے یہ پرابلم یہ پین ختم ہو جائے آپ کا اس تکلیف سے وہ آپ کی کوئی اس کی عادت ہے نرچر کرنا اس کی عادت ہے محبت دینا وہ بنی ہی اس لیے کہ اس نے محبت دینا ہے اس نے آپ کو سود کرنا ہے اس نے آپ کو تکلیف سے نکالنا ہے تو وہ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں فٹا فٹ impatient ہو جاتی ہے عورت کو actually patient ہونا ہے اور اس کے اپنے husband کو ایک supportive رویہ دکھانا ہے کہ yes i am always here whenever you are coming to me میں یہاں پہ ہوں یعنی جب بھی تمہیں لگے کہ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو میں یہاں پہ ہوں آپ کے پاس مجھ سے بات کروں اور یہ چیز کہ یہ تو آپ چیزیں بتا رہی ہیں اب ہم آج کل بہت سی شادیاں ایسی دیکھ رہے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے unsatisfied ہیں مطلب مردوں کو دیکھیں تو وہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کو بیوی کے ساتھ ساتھ ایک girlfriend بھی چاہیے to be very honest ان کو باہر اپنی اپنے وہ جو ہوتا نا space کے لیے اپنے layer time کے لیے اپنے spare time میں ان کو ایک partner چاہیے بیوی کو وہ partner نہیں بنا رہے ہوتے اور عورت جو ہے آج کل عورتیں بھی میرے خیال میں میں سب کی بات نہیں کر رہی لیکن پہلے سے چیزیں بہت بدل گئی ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک آدھا دوست میں یہ نہیں کتی boyfriend رکھا ہوتا ہے دکھ سنانے کے لیے ایک آدھا دوست انہوں نے mail رکھا ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے شادی کے بندھن میں یہ اتنا unsatisfactory رویہ extra marital affairs کی طرف جانا شادی سے متمرین نہ ہونا خوش نہ ہونا اس کی کیا reason ہے بہت دو تین ریزن جو ہیں وہ بڑی important ہیں جیسے آپ نے کہا کہ extra marital relationships میں چلے جاتے ہیں ایک تو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک reality check جو آپ کو ملتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے آپ نے سوچا ہوا تھا تو آپ کو ایک effort لگانی ہوتی ہے کہ آپ چیزیں ویسی create کر سکیں مگر اگر آپ دونوں ایک page کی اوپر نہیں ہیں تو آپ چیزیں ویسی نہیں create کر پائیں گے مثلا آپ تو چاہ رہی ہیں کی چیزیں اس طرح سے ہی ہوں جیسے ہم نے شادی سے پہلے سوچا تھا مگر آپ کا husband اس طرح سے supportive نہیں ہے husband یہ چاہ رہے کہ میری بی بی اسی طرح سے جیسے مجھے میک اپ کر کے پہلے ملتی تھی شادی سے مجھے hello hi کرتی تھی ہار وقت میں فون کے اوپر لگی رہتی تھی اسی طرح سے کرے مگر آپ بی بی بھی وہ ربیان ہی اختیار کی ہوئی کیونکہ اس کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ گھر ہے بچے ہیں ساری چیزیں بچے بھی نہیں چلو گھر ہے اس نے مینج کر نہیں ہے یا میں تھک جاتی ہوں یہ ہو جاتا ہے جب یہ آپ ریالیٹی چیک میں جا کے دیکھتے ہیں تو چیزیں اس وقت بہت different ہونا شروع ہو جاتی ہیں what is actually happening کہ وہ ایک بڑی پرانی بات ہوتی تھی کہ ہم اپنی بیوی سے اس طرح کی چیزیں expect نہیں کرتے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے اس طرح سے romans نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم اپنی girlfriend سے کر سکتے ہیں and same goes for the woman آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مگر اب extra marital relationships عورتوں میں بھی common ہو رہے اور مردوں میں بھی common ہو رہے and یہ point ہمارے لئے شرمندگی کا point ہے کہ وہ relationship جس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ lean کرنا چاہیے جس میں ہماری دوستی ہی آرہی ہونی چاہیے جو سب سے مضبوط relationship ہو وہ relationship اس وقت صرف ایک social contract ہی اہمیت ہماری نظر میں رہ گیا ہے کہ socially ہم married ہیں باقی میری satisfaction کئی اور سے ہو رہی ہے آپ کی satisfaction کئی اور سے ہو رہی ہے we don't mind it we should mind it actually ہمیں اس کے خلاف جو بلکل آواز اٹھانے چاہیے because آپ کا husband اور wife وہ ہی آپ کے best friends ہو سکتے ہیں وہ ہی آپ کے partners ہو سکتے ہیں وہ ہی آپ کا girlfriend اور boyfriend ہو سکتے ہیں whatever you want to create میرے خیال میں ایک بار جتنی space اپنی عورت کو دیتا ہے اپنی بیوی کو دیتا ہے frank محول دیتا ہے بیوی اتنا اس کے ساتھ کھلے گی بلکل ایسا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بیوی کو ہماری کچھ نہ پتا اور girlfriend ہمیں وہ وہ کچھ provide کرے to be very honest شاید مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن مجھے بیوی سے وہ سب کچھ نہیں چاہیے اگر میری بیوی وہ بات کرے گی تو میں کہوں گا ہے یہ کیا لیکن اگر وہی باتیں girlfriend کری ہوگی تو میں اس کو enjoy کروں گا exactly کیونکہ ہم جب میں یہ پوچھتی ہوں اپنی client سے کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ جو سب کچھ اپنی girlfriend سے یا اپنے boyfriend سے expect کرتے ہیں وہ اپنی بیوی اور husband سے کیوں نہیں کر سکتے آگے سے جواب آتا ہے کہ عجیب لگتا ہے وہ wife ہے یا وہ شوہر ہے اس سے حالا کہ وہاں پر سب سے زیادہ بدھرک آپ کو ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے open ہونا چاہیے بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مگر reasons ہیں ہیں اور پھر کیونکہ وائف جو ہے جب وہ بچوں میں لگ جاتی ہے تو اپنے husband کو proper time نہیں دیتی with due apology بیوی جب ماں بن جاتی ہے تو وہ بیوی نہیں رہتی وہ صرف ماں بن کے چیزوں کو مینج کرتی ہے اور پھر وہ اس چیز کو بتاتی ہے everyday I see such kind of clients at my clinic کہ وہ time نہیں مل رہا اب husband alone ہو جاتا ہے but that time is very very critical اور اس وقت extra marital relationship زیادہ شروع ہوتے ہیں اب بیویوں کو یہاں لگتا ہے کہ ہم تمہارے ہی بچے پال ہیں yes آپ اس ہی بچے پال ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لئے ہی کمار رہا ہے کسی اور کے لئے نہیں کمار رہا so we really need to understand کہ ہم بے شک تھکے ہوئے ہیں اگر آپ نے اپنے husband کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا تو پھر what is the point of being in that relationship آپ کو یہ priority آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے جب کبھی بھی جیسے recently i had a client تو اس نے مجھے کہ کہ میرا interest جو ہے میری wife میں بلکل ختم she is really good mother she is really good wife فلانا فلانا but as partner ہم connect نہیں کرتے اچھا پوچھا کیوں کیا وجہ ہے تو he said کہ ایک تو وہ توڑی چبی ہوگی ہوئی ہیں ویٹ بہت زیادہ پوٹن کر لیا ہوا ہے پھر اس میں اس طرح سے spark جو ہے وہ نظر آتا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں so ہمارا لئے social media actually it is also contributing a huge جس کو کہیں گے کہ اس کا contribution بہت سے آتا ہے because اس نے marital institution کو اتنا glamorize کر دیا ہے کہ وہ جو گھر میں بیٹھی بیچاری عورت ہے جس کو آپ نے facilitating کیا ہوا جس کو آپ نے کوئی ملازمہ نہیں رکھ کے دی ہوئی جس کو آپ نے نہیں علاو کیا ہوا یا آپ اس کو نہیں کہتے کہ بھائی آپ make-up کے لیے فلانی چیزوں کپڑوں کے لیے آپ frequent جو ہے کیونکہ ہم نے اپنے economic conditions وہ بھی نظر میں رکھنا ہی ہوتی ہیں مگر wife's expectation یہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ہی ہوتی ہے اور بچوں کے بااد بھی اس کیوں پر چاہیے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے ایک تو کیا emotionally بہت زیادہ dependent ہونا اپنے پارٹنر پر کیا یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے وہ چاہے میاں بی بی کا رشتہ ہو یا آپ ایسے live-in relationship میں ہو یا commitment میں ہو بہت emotionally connect کرنا emotionally is healthy independence آپ کو dependency کی طرف لے جاتا یعنی وہ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہوں گے وہ سیادہ آپ بھی سیاد ہوں گے بہت زیادہ اپنے خوشی آپ کو اپنی خوشی آپ کو اپنی چیزیں جی نہیں چاہیے آپ کو اپنی لائف چیزیں چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ اداس ہے اور آپ کہہ کہہ مار رہے ہیں اچھا ایک آخری سوال کیونکہ میں پاس اب وقت کام ہے میں پہ پرشیر آ رہے ہیں بریک لیں بریک لیں لیکن آپ سے بات کرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا ٹائم کتنا گزر گیا ہے میں ایک آخری سوال ان چیزوں کا آپ conclude کیسے کریں گی sum up کیسے کریں گی رشتہ live-in relationship رشتہ میاں بیوی کا relationship آپ نے ایک دوسرے کو خوش کیسے رکھنا ہے اور خود بھی خوش رہنا ہے آپ نے ایک دوسرے کو خوش رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی availability اپنے پارٹنر کے لئے بہت زیادہ ہونا چاہیے priority availability ایک تو priority ہو آپ کا husband یا wife یا boyfriend جو بھی آپ کا relationship availability آپ کی ہونی چاہیے کہ جب کبھی آپ کے پارٹنر کو آپ کی ضرورت ہے آپ available ہیں emotionally بھی physically and mentally and then جو ہے آپ کو respect کا element جو ہے وہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں چھوڑنا respect جو ہے کسی بھی relationship کو جو ہے وہ connect کرتی ہے basically ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں but we eliminate respect جو کہ آپ کے relationship کو خراب کر جاتا ہے and then be open communication جو ہے نا is the key exactly میاں بی بی کے بڑے سے بڑے کسی بھی relationship میں بڑے سے بڑے conflict کو resolve کر دیتی ہے but priority یہ ہونی چاہیے کہ ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی resolve ہو سکتا ہے کچھ بھی solve اور اگر آپ ساتھ ہی نہیں رہنا چاہتے ہیں تو آپ جتنی مرضی communication کریں جب یہاں پر آپ نے yes loyalty is very important because this is here اچھا یہ اب loyalty سے ایک اور topic شروع ہو جائے گا یہ پھر کسی بک کے لیے رکھتے ہیں بعض لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت loyal ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے لیے باہر بھی attractions اور لڑکیاں اور extra marital affairs وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہ very loyal with their family تو اب اس کو کیا نام دیں بھی اس کی وجہ وہ ہی یہ کوئی glamour باہر ہے تو پھر بی وی کو glamorous ہونا چاہیے یہاں کیا سو مجھ ڈاکٹر تاہیرا رباب ہمارے ساتھ شروع میں موجودھتی ہمارے ساتھ شروع میں موجودتی